موسیقی 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 شامل ہے ایس آئی ٹی نے مانا آئی کہ حادثے میں سازش سے انکار نہیں کیا جا سکتا ایس آئی ٹی نے یہ بھی مانا کہ پولس اور پرشاہ سنگ کے عدیقاریوں نے ست سنگھ کے آئیو جن کو گمبیرتا سے نہیں لیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ بھیڑ کے لیے پریابت انتظام نہیں کیے گئے تھے یہاں تک کی بیریکیڈنگ کے لیے بھی تھوز انتظام کچھ نہیں تھے ساتھی سینئر افسروں کو اس پورے آئیو جن کی کوئی جانکاری نہیں دی گئی ایس آئی ٹی نے یہ بھی مانا کہ ایس ڈی ایم سے لے کر چوکین چارج تک سب نے اپنی ذمہ داری میں لاپروہی بڑھتی ہے ایس ڈی ایم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کارکم اس طرح پر معاینہ کرنے بھی نہیں گئے اور کارکم کی انہوں نے اجازت دی دی ایس آئی ٹی نے پریشاسن کے علاوہ آئیو جگہوں کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے ایس آئی ٹی نے کہا ہے کہ آئیو جگہوں نے بینہ پولیس ویریفیکیشن کے کئی لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا جس سے اس دن عویبستہ پھیل گئی تھی آئیو جگہوں پر یہ بھی آروپ لگائے کہ انہوں نے پولیس کو کارکم اس طرح کے نیرکشن سے روکنے کا پریاز کیا تھا ایس آئی ٹی کا یہ بھی ماننا ہے کہ آئیو جگہوں نے پولیس سے دروے وار کیا ساتھ ہی آئیو جگہوں نے کئی تتھیوں کو چھپا کر کارکم کی اجازت لی تھی لیکن حادثہ ہو گیا تو حالات کو سبھالنے کی جگہ یہ آئیو جگہ گھٹنا اس طرح سے بھاگ نکلے اور اب یہ ماملہ سپریم کورٹ تک بھی پہنچ گیا ہے جہاں پر یاچکہ دینے والے وکیل نے مانگ کی ہے کہ حادثے کی جانچ ریٹائر جسٹس کی نگرانی میں پانچ سدسو والی ٹیم سے کرائی جانی چاہیے واقعی اب امید عدالت سے ہی رکھی جا سکتی ہے کیونکہ ستسنگ کرنے والے بھولے باوہ اور سورج پال پر کسی طرح کے ایکشن کے آثار ابھی تک نہیں دکھے ہیں لوگوں کی موت ہوئی ہمیں پر آروپ ہے یہ سب پتا چلنا چاہیے کہ کون اس اپرادی شہرنطر کے پیچھے تھا ایسا تو ہو نہیں سکتا جو بھولائے اور وہ ہی ایسا کر دے لیکن دکھت گھٹنا ہوئی ہے اس بات کی بھاونا کے ساتھ سبھی لوگ مل کے سمیں وقت ہے کٹھن وقت ہے اور اس کٹھن کو سمیں کو آگے بڑھانے کے لیے جس سے کی یہ سب کچھ نیای حیث میں ہو سکے ایسا جو جسٹس وارال تب ہی ملے گا جب نیای کی پراکاشتہ پہ آپ اس میں شامل ہوں گے اور ہمیں جو بھی کارروائی ہوئی ہے آج سائی ٹی کے دورہ جو ریپورٹ پیش یہ ہے مانے مکھ بنتری جی کو دورہ جو ایکشن ہوا ہے جو بھی ہوا ہے ہم ان کی کسی بھی کارروائی کو پوری کارروائی جو بھی ہے ہم اس سے سہمت ہے مانتے ہیں اس بات کو ہادرز میں بھولے بابا کے ساتھ سگ میں ہوئے ہادسے پر سرکار بہت سخت نظر آتی ہے پھر بھی وپکش کا آروپ سرکار پر ہی ہے کہ اس نے معاملے کو ٹھیک سے ہینڈل نہیں کیا ہے کمال کی بات تو یہ ہے کہ چاہے کانگریس ہو یا پھر سماجوادی پارٹی یا پھر ستہ روڑ بی جے پی ہو سب نے اس مدے پر ساری باتیں کی لیکن بابا بھولے کے بارے میں چون تک نہیں بولا دکھ کی بات ہے اب پریواروں کو مقصان ہوا ہے کافی لوگوں کی ملتی ہوئی ہے تو دکھ کی بات ہے میں اس کو راجلیتی پریزم سے نہیں کہنا چاہتا ہوں مگر پرشاست کی کمی تو ہے اور گلتیاں تو ہونا تو یہ پتہ لگانا چاہیے اور شاید سب سے ضروری بار کی کمپنسیشن جن لوگوں کی جان گئی ہے وہ لوٹائی تو نہیں جا سکتی ہیں لیکن سرکار ان پریواروں کی مدد کرے جو غائل ہیں جو پیڑت ہیں ان کے علاج کا انتظام کرے اور کسی پہ آروب لگانے سے کوئی لام نہیں ملے گا ایک وہ ریٹائٹ جج کی عدیقستہ میں کمیٹی گھٹی تو ہو رہی ہے اس میں تتھے نکل کے آنے دیجئے اس میں ہی پتہ چلے گا بابا کا دوست ہے کہ نہیں ہے کہا تو یہ ہی جا رہا ہے کہ ان کی رجلے نے بھاگے وہ نکل گئے تھے ہاتھا تو بعد میں ہوا ہے نا اب دیکھو پتہ چلے نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا ایسا وہ کہتے ہو کوئی بابا نہیں کہتا کہ میری کوئی بابا کہے گا کہ میری چرنوں ہی رجل ہو یہ تو ہم لوگ اتنے دھارمک ہیں اتنی آزتھا ہیں ہماری کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کی رجل ہیں تو شاید ہمارا یہ کشت دور ہو جائے ہماری یہ سمجھ سے سماپت ہو جائے پر مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کہا ہوگا لیکن اگر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی بھی بات ہوگی تو جو جاچ چل رہی ہے یہ تینوں پارٹی کے نیتا ایسا کیوں بول رہے ہیں اس کو اب ذرا سمجھئے حالانکہ اس بیچ میں بی ایس پی کی سپریمو مایوطی اکمات ریسی نیتا ہیں جو بھولے بابا پر سخت کاروائی کی مانگ کر چکی ہیں جبکہ مایوطی خود بھی جاٹ اپ سماچ سے آتی ہیں اور بی ایس پی کا سب سے بڑا ووٹ بینک یو پی میں خاص طور پر جاٹ اپ سماچ کو ہی مانا جاتا ہے بھولے بابا اور سورج پال جاٹ اپ کا دلیتوں کے بیچ وہ بھی جاٹ اپ سماچ کے ایک بڑے چہرے ہیں اور ان کے بیچ ان کا دب دبا بھی ہے اور سمبان بھی ہے اتر پدیش میں دلیتوں کی آبادی کری بیس فیزدی ہے اور حالی میں ہوئے لوگ سبا چناؤوں میں بی ایس پی کی جو قراری ہار ہوئی ہے اس کے بعد ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس وقت جاٹ اپ و دلیت ووٹ کا کوئی ٹھوس راجنیتک وارث نہیں ہے یعنی بی ایس پی سے یہ لوگ چھٹک رہے ہیں کیونکہ اس سماچ کے ووٹوں میں انڈیا بلوک نے لوگ سبا چناؤوں میں بڑی سیندھ لگا لی ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ جاٹ اپ سماچ کے لوگ چھٹک گئے ہیں کچھ کانگریس کا اور سپا کے پاس چلے گئے کچھ بھاچپا کے پاس چلے گئے بی ایس پی کے پاس نہ کے براپر پچھیں اسی لیے اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ دلیت ووٹ کے لیے ہی اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی بابا بھولے کی طرف پرشاسن کے سوال نہیں اٹھ پا رہے ہیں لیکن اس معاملے کی نیائک جانچ میں ہو سکتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے تین سدسیہ ٹیم جن چار پہلوں پر جانچ کرنے والی ہے ان میں سب سے اہم ہے کہ کیا آجکو نے پرشاسن کی شرطوں کا پالن کیا وہ کون سی پرستیتیاں تھی جس نے بھیڑ میں بھگدر مجھ گئے اور پھر پرشاسن نے بھیڑ کو نیانتریت کرنے کے لیے کیا 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 اور ایک سو اکیس لوگوں کی موت محض حادثہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گمبیر سادش ہے ان سوالوں کو کے اندر میں رکھ کر جانچ ہوگی تب ہی پتا چلے گا کہ کون ہے اتنے بڑے مانف سنگھار کا گنے گار اور اسی بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اتر پدیش کے پورو ڈی جی پی وکرم سنگھ جی ایک بار پھر جوڑ رہے ہیں بہت بہت شکریہ دھنیواد سار آپ کا سمیں نکالنے کے لیے ابھی تک سات دن ہوگا انفیکٹ آج آٹھا دن ہے منگل سے منگل کو اگر میں جوڑ لوں بابا بھولے سے آپ نے ان کا ایک بیان سنا ہم نے پشلی بار جب بات کی تھی آپ نے کہا تھا کہ بہت تھوس ماملہ بنتا ہے کیا یو پی پولیس یو پی کے عدھکاری بابا بھولے کو کلین چٹ دے رہے یا دے چکے ہیں اگر پرماد یا ویلم کو آپ کلین چٹ سوستے ہیں تو کس ارد تک آپ کی باتیں ارد سکتے ہیں کیونکہ اب تک جہاں سب سے پہلے پہنچنا چاہیے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈھونگی بابا بادل اور آکاش سے اوپر ہے وہاں تک کوئی کسی کا ساورت نہیں پہنچنے کا اور اگر ساورت ہے تو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے کیا راجنیتہ وہ اپنا جو ہے راجنیتہ لاب سوچ رہے ہیں پولیس اور ویویچنا وہ کچھ اسمنجس کن کرتب کے بھی مور اسمنجس اوہا پو یہ تمام اگر جب میں ایڈجیکٹیوز جوڑوں گا تو وہ جو سٹھیٹی آتی ہے کن کرتب کے بھی مور آپ کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں آئیو دن بابا کے نام پہ ہوا بابا کے نام پہ بکتگوڑی کٹھا ہوئے بابا کے نام پہ ساری بارات ہی کٹھا ہوئی باوجود اس کے اگر سمیتھ جی اگر انگیس کا ہم بیان نہیں دے پائے میں امید کرتا ہوں کہ اس کمیٹی جس میں دو اتکرشت محل عدکاری کی آئی ایس آئی پی ایس کی سریمت ہی چیترہ کمیشنر علیگر اور انپم اے ڈی جی آگرہ ان کی آمن چھوی بہت اتکرشت عدکاریوں کی ہے ستنشتھا اچھکوٹ کی ہے لیکن میں امید کرتا ہوں رتیکس تو شاید سامنا بابا سے نہیں ہوا کیا ویڈیو کانفرنسنگ کی زور پہ کی گوگل پہ بات ہوئی لیکن میں امید کرتا ہوں کیونکہ کوئی بھی جانس تب پوری ہوتی ہے سمجھ جی جب بابا کا بھی بیان آ جائے بابا کا وقت تب بھی آ جائے بابا کا منٹ تو منٹ موومنٹ سامنے آ جائے اور بابا کا یہ کہہ دے کیا درگٹنا کے بعد وہ کہا تھے وہ چلے گئے تھے پرستان کر گئے یا وہاں پہ موجود تھے بابا کا ایک ویڈیو آیا تھا دو دن پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس ویڈیو میں بابا اپنے آپ کو معصوم بتا رہا تھا گھٹنا پہ دکھ جتا رہا تھا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بابا نے ایک طریقے سے پورے معاملے پہ لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی بابا پور پولیس عدکاری ہیں اور پولیس کی جو اپ سلسکرٹ کی اس میں یہ کہتے ہیں کسی بھی درگٹنا میں دو باتوں کا دھیان دیں یا تو پریزنس آف مائنڈ ہو تو اس کا استعمال کریں پریزنس آف مائنڈ نہ ہو تو اپسنس آف بارڈی وہاں موجود ہی اپنی ترنت اٹھا دیں اگر موجود ہی ہٹ گئی تو آپ بیدار نکل جائیں گے تو پولیس کی اپ سلسکرٹی اور یہ جو مول منتر ہے اس کو آدھار مانگتے ہوئے پور پولیس عدکاری ہیں ان کو معلوم ہے کہ بھاگنے کا راستہ سرسرش یہی ہے کہ وہاں اپنی موجود ہی دکھائی یہی بات تو وہی وہ کر رہے ہیں لیکن ہماری آج تب کی بات الگ تھی آج الیکٹرونک آج ویڈیو کیمراز آج گھر گھر پر تیک وقت کے پاس موبائل فون ہے جس پہ کی ویڈیو گرافی ہوئی ہے ایک ایک پل پل کی خبر ہے اگر ایک بار مانگوی لیں کہ آپ گھٹنا ستھل سے نکل کر چلے گئے تھے جب بھگ دار مچی لیے اپنی ذمہ داری سے آپ ہاتھ نہیں دو سکتے ہیں کیونکہ دعوت نامہ آپ کی طرف سے تھا آئیو جک سمجھتی آپ کی تھی سیوہ دار آپ کے تھے میرا یہی تو آپ سے سوال ہے اور وہ اس کا کاؤنٹر کوشن یہ ہے کہ بھائی ہم تو وہاں سے نکل گئے نیتک ذمہ داری کا کوئی حساب تھوڑی ہو سکتا ہے نیتکتہ تو بہت ہو کی ہے پھر پولیس والوں کی بھی ہے عدیکاریوں کی بھی ہے ان پہ بھی مقدمہ چلنا چاہیے اور کیا جو اچھے لوگ سسپنٹ کیے گئے ہیں میرا سوال بڑا لوڈڈ سوال میں پوچھ رہا ہوں میں جانتا ہوں کیا ایک سو اکیس لوگوں کے مارے جانے کے لیے ان پر اس طرح کا مقدمہ نہیں چلے چاہیے جس میں ان کو ایکسٹریم پنیشمنٹ ملے میں سریعہ ہونا کسی بھی کرمینل جیوریس برونس میں سمجھ جی پہلے ہونا چاہیے کہ ہماری نیت تھی ہتیا کرنے کی ہماری لا فرواہی ہو سکتی ہے کرتب کے پر تھی اداسی نتا ہو سکتی ہے کرمینل نگلیجنس ہو سکتا ہے لیکن قداشت ہتیا کی نیت ہماری نہیں ہوگی اگر ہتیا کی نیت ہے نسندے اپرا چلنا چاہیے کرمینل نگلیجنس کا چل سکتا ہے اور اگر آپ کی بات کو میں ایک لیول آگے بڑھ کی وہ شاسن پر شاسن کیا جو دھرتراش کی طرح بیٹھا رہے اور وہ پوری طرح سے مختاج ہو اس ڈی ایم سی او کی ہمیں بتایا نہیں میں یہی بتاتا ہوں رمیت شرمہ اے ڈی جی بریلی ہیں جب اس اس پی ایٹا تھی انہی بابا کی سوا کا آج سی پریسٹک میں انومت بانگی گئی تھی جب بھیڑ بڑھنے لگی رمیت شرمہ نے وہاں جا کر چکٹان کی طرح اس کو سواگم کو بین کیا بھیڑ کا ڈسپرسل کرایا اب بابا کو واپس کرایا یہ یہاں کا پرشاستن بھی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا ڈی ایم ایس ایس پی کا وہ کمبینیشن ہے کہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر اچھا شکتی ہو اے سی کے کبرے سے باہر نکلنا سیکھ لیں لیپٹاپ سے آگے بڑھیں اب ساری پولیسی پرشاستن اگر لیپٹاپ اور ایس ای میں ہی بیٹھ کے ہوگا تو بھگوانی مالک ہے جو کہ آپ نے ہاتھ رس میں نمونہ دیکھ لیا ڈی ایم ایس پی کو چاہیے وہاں ایک شیور کاریلے برا لیتے وہی سیسن چالنگ کرتے پر ٹیم گئی وہاں پر پولیس کی بھی گئی ایس ایٹی بھی گئی لگاتار لوگ دورے کر رہے ہیں کاروائی بھی کر دی گئی سی او کو سسپنڈ کر دیا گیا تھانہ چارج کو سسپنڈ کر دیا گیا یہی طرق دیے جائیں گے کہ ہم تو اپنے لوگوں پر ایکشن لے رہے ہیں اس طرقے وانچھت طرق پہ آپ نے کاروائی کی ہے سمی جی وانچھت طرق پہ کی ہے وانچھت طرق ہوتا ہے ڈی ایم اور ایس ایس پی کا وانچھت طرق سی او وغیر کا ہے ٹھیک کہ آپ نے کر دیا کم سے کم کچھ تو کہی سے تو شروع کواد کی لیکن دی بک سٹاپ سر دی ٹیپل اف ڈی ایم اور ڈی ایس ایس پی اور ان کی کارک شمتہ کیا وہ تو جیسے کہتے ہیں میں ڈی ایم کی نہیں ایس ایس پی کردے وہ بھوکے شیر کی طرح بیٹھتا ہے کہ اگر داکت کسی میں اگر سامرت ہو آ کر کے درگستہ کر کے دکھائے نہ ہم نوش کے کھا جائیں تمہیں اس طریقے سے نہیں چلتا ہے پلائنوات کی طرح ہم بیٹھیں اگر کسی نے سوچتا دی تو ہم نے سنا کسی نے دکھایا تو ہم نے دیکھا وہ سب کچھ خود دیکھتا ہے خود دکھاتا ہے خود سنتا ہے اور سنواتا ہے وہ کسی کی محتاجی نہیں رہتی سویج جی اس طریقے کی وکلانگ بیورستہ میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے ایک آخری کمنٹ آر چاہوں گا میں آپ سے آگے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا ہوگا معاملہ ایسی چلے گا ہم بھول جائیں گے ایک ہفتے کے بعد سویج جی راجنیتک بیتھروں سے بڑے پرمی نمبرتہ کے ساتھ ان سے تو مجھے پہلے بھی کوئی امید تھی اور آج بھی مجھے کوئی آشہ نہیں ہے لیکن شاہستان پرشاہستان جو سٹیل فریم آف ایڈمنسٹریشن ہے وہ شاہستان پرشاہستان سویج کرتا ہوں یونیفارم ایند فیتفل ایمپلیمنٹیشن آف رول آف لاؤ نربیق ہو کر کے قانون کا انپالن نربیق ہو کر کے نشترکستہ کے ساتھ پاردرستہ کے ساتھ تورپ تحقیقے سے کروائے مجھے پوری امید ہے نیائے ہوگا ایک سوال اکیس جانوں کا جانا غیرت نہیں جائے گا کیوں نہیں کر رہا ہے پرشاہستان کیا لگتا ہے آپ کو آپ تو ڈی جی پی رہ چکے ہیں کس بات کا خوف ہے کیا قانون یورستہ کا سوال کھڑا ہو جائے گا کیا لاکھوں لوگ بلکل نہیں جب رمیت شرما نے ایٹا زنے میں ان کو واپس کیا تھا جب آگرہ میں بیس سال پہلے گردتار ہوئے تھے تو قانون یورستہ آیا تھا ہم ایک چیز دیکھتے ہیں آئی میں میں ہار ہوں جیتوں میرا راست میرا قانون کبھی نہ ہارے یہ کیسی بات ہم کر رہے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا پہلے قانون کا فالنگ کیجئے اس کے بعد ہم سوچیں گے ہوا کیا کسی بات کا راجنیتک طور پر نقصان ہونے کا خطرہ ہے حکومت کو بے شک خطرہ ہے بے شک خطرہ ہے اب نفع نقصان سوچنا ہے تو راجنیت چھوڑ دینی چاہیں گے لیکن نفع نقصان چھوڑ دیا پھر راجنیت کا ہے بات راجنیت میں ہی سی لیکن نفع نقصان اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے which side of the bread has the butter بلکل بہت بہت شکریہ ڈی جی پی صاحب پورو ڈی جی پی وکرم سنگھ جہمار صاحب بات کرنے کے لیے ہم کشمیر میں تو بولتے ہیں کہ آتنگوادیوں نے مارا ہے اپنے آدھیکاریوں کو اپنے سینکوں کو تو ہم بدلہ لیں گے یہاں پہ ایک سو اکیس معصوم لوگ مارے گئے جو بھکتی کے لیے جو شدہ کے لیے گئے تھے ہاتھ رس میں ان کے گنہگاروں پر ایکشن لینے سے کیوں ڈڑھتے ہیں کیوں ان کے خلاف بھی وہی بھاشا نہیں بولی جاتی کہ جنہوں کی وجہ سے لاپروائی ہوئی ہے ان کے خلاف بھی بدلہ لیا جائے گا ان کو بھی سزا دی جائی کیونکہ بات کشمیر کی طرف چل چلی ہے تو گھٹنا کو اب کشمیر کی طرف اس پورے سماچار کے اپنے کو لے چلتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کٹھوا میں کل ایک خطرناک آتنگ کی حملہ ہوا تھا اس کٹھوا میں آتنگ کی حملے میں جن پانچ جوانوں کی شہادت ہوئی تھی وہ سبھی جوان اترا کھن کے رہنے والے تھے یہ جوان نائیب سوبیدار آنند سنگھ حوالدار کمل سنگھ نائیب ونوت سنگھ رائیفلمن انوجنے گی اور رائیفلمن آدرش نے گی تھے سب کے نام ایک ایک کر کے سکرین پر آپ کے سامنے آ رہے ہیں سب پہچان لیجئے ہمارے دیش کے یہ اصلی ہیرو ہیں جنہوں نے ہماری سرکشہ کے لیے شہادت دیا ان شہیدوں کا پارتیف شریر آج جب جولی گرانٹ ائرپورٹ پر پہنچا تو وہاں پر شردھانجلی دینے والوں کے لیے سب سے آگے کتار میں کھڑے تھے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی وہی موجود پریجن تھے خود مکہ منتری بھی ان کے ساتھ موجود درصال سینہ کی گاڑی پر کٹھوا میں آتنک وادیوں نے گرینیٹ سے حملہ بولا تھا اور فائرنگ کی تھی یہ گھٹنا کٹھوا شہر سے ڈیڑھ سو کلومیٹر دور لہائی ملہار میں ہوئی تھی گھات لگا کر حملہ کرنے کے بعد آتنکی جنگل کے راستے بھاگ مکلے اس میں پانچ جوان گھائل بھی ہوئے یہ حملہ اس وقت ہوا ہے جب امرنات کی یاترہ چل رہی ہے پیشلے کچھ دنوں میں دیکھیں تو گھاتی سے لے کر پورے راج میں آتنکی حملے کی گھٹنایں لگا تار سامنے آ رہی ہیں لگا تار ہوتی دکھائی دے رہی ہیں آپ کو یاد دلائیں اس سے پہلے گیارہ بارہ جون کو کلگاہ میں دو آتنکی حملے ہوئے جن میں چھ جوان گھائل ہو گئے تھے اس کے دو دن پہلے نو جون کو ریاسی میں تیر تھیاتریوں کی بس پر حملے میں نو تیر تھیاتریوں کی موت ہوئی تھی چار مہی کو واری سینہ کی کافلے پر حملے میں ایک جوان شہید ہو گیا جبکہ پانچ گھائل ہوئے تھے اور پشلے سال نومبر میں آتنک وادیوں سے ایک بڑھ بیڑ میں دو کیپٹن سمیت پانچ جوان شہید ہو گئے تھے وہیں پشلے سال گھرمیوں میں دو آتنک کی حملے ہوئے جس میں دس جوانوں نے اپنی جان کی قیمت دے کر ایک بس وہاں سے نکلی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ آتنک کی حملہ کب تک اسی طریقے سے چلتے رہیں گے اور ہم اپنے یوہ اور ہونہار جوانوں کو اسمہ ہی کھوتے رہیں گے صاف ہے آتنکیوں کو موتوڑ جواب ملنا چاہیے اس بیچ پردان مندری نریندر موڈی موسکو بے تھے تو وہاں پر روسی راشپتی ولادیویر پوتن سے دویپکشیے باتچیف میں انہوں نے آج ہی آتنک بات کے مدے کو بھی اٹھایا چالیس پچاس سال سے بھارت آتنک بات کو جیل گرہ آئے آتنک بات کتنا بھائیانک ہوتا ہے کتنا دھڑونا ہوتا ہے تو ہم چالیس سال سے بھوگت رہیں ایسے میں جب موسکو میں آتنک بات کی بھٹنائی بیٹی دوگستان میں آتنک بات کی بھٹنائی بھٹی اس کا درد اتنا خیرہ ہوگا اس کی میں تلپڑا کرتا ہوں اور میں ہر پتار کے آتنک بات کی خورنیدہ کرتا ہوں اس بیچ جانچ ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ کٹھوا میں جہوا اس حملے کی سمداری آتنک کی سنگٹن کشمیر ٹائگرز نے لی ہے اس کی آتنک باتیوں نے اس حملے میں M4 اس کی آتنک باتی اور دوسرے ہتھیاروں کا استعمال کیا اس حملے کو 26 زوم کو ڈوڑا میں تین آتنکیوں کے انکاؤنٹر سے جوڑ کر بھی دیکھا جا رہا ہے کشمیر ٹائگرز جیشے محمد سے ہی جوڑا ہوا ایک آتنک کی سنگٹن ہے پردان مدری موڈی نے اگر دنیا کے سامنے آتنک بات کے دھدکتے سوال کو رکھا تو رکشہ منترالے موتوڑ جواب دینے کا من بنا رہا ہے رکشہ سچیف گریدھر ارمانے نے ایک سکت سندیش آج دیا انہوں نے کہا کی کٹھوہ میں مارے گئے پانچ جوانوں کا بدلہ لیا جائے گا بھارت شیطانی طاقتوں کو شکست دے گا آتنک کی ناسور ہو چکی سمسیہ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ڈی ایس پودا سا پودا ساہب بہت بہت شکریہ دنیوید اینڈی ٹی پی سے بات کرنے کے لیے آتنک مقت جمہو کشمیر کو بنانے کے لیے کیا راج ویدان صبح آپ جو استطیق ہے وہاں پر چناو کرا کر آہ ویدان صبح کو بحال کر کر کیا اس طریقے سے آتنک واد کو سماپت کیا جا سکتا ہے روکنے میں کامیابی سرکار کو مل سکتی ہے کیا لگتا ہے دیکھیں یہ جو ہمیں جو ٹیوریس ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں جمہو ریجن میں آہ یہ اس کا اس کا کارن یہ ہے کہ پشمیر میں ہمارا جو کانٹر ٹیوریزم گریڈ ہے اور جو فورسل ہیں آہ وہاں پر کافی پریشر بنایا ہوا ہے ٹیوریس کے اوپر آہ اس لیے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ انفیلٹریشن جو ہو رہا ہے جمہو ریجن میں آہ کچھ علاقے جو بلکل ہی شان تھے پشل دس سال سے انہیں لاکھر میں یہ ٹیوریسٹ اکٹیوٹی آہ ایک ڈیلیبریٹ پلائن ہے اور اسی وجہ سے یہ شروع ہوئی ہے آہ اس کا میرے کھیال میں کوئی ڈیریکٹ بہتر پولیٹکل ڈینکیا اور ایلیکشن سے کچھ ایک بدہ جڑا نہیں ہوا کیونکہ ایلیکشن بھی ہوگا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو وہاں پر سیکیورٹی میرے ساب سے یہ جو کام کرنا ہے جمہو ریجن میں ٹیوریزم کے خلاف یہ سیکیورٹی پورسلز انٹیلیجنس ایجنسی سیلکل ایجنسی آم سیلیس پورسلز یہ سب مل کر ایک اچھا پلان بنا کر اور اس کو ٹیکل کریں جی جنرلوڑا ٹھیک ہے پولیٹکل ویل تو جو بات تو آئی گی لیکن ہم نے دیکھا کشمیر میں ویلی میں تو اس طرح کی گھٹنائیں کچھ کم ہو رہی ہیں لیکن جمہو میں اس طرح کی گھٹنائیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں آپ کے حساب سے اس آتنکباد کی سمسیہ کا سمادھان کیا ہے کیا طریقہ ہو سکتا ہے آپ تو اتنے سال وہاں کام کر چکے ہیں دیکھیں ٹیوریزم کی جو پرابلوم ہے جمہو کشمیر میں دو چیزیں ہمیں کرنا ضروری ہے ایک تو ہمیں معلوم ہے کہ جو انفلٹریشن ہو رہا ہے اور ٹیوریزم گروپس جو ہیں یہ پاکستان میں ہیں اور انفلٹریشن وہی سے ہو رہا ہے ابھی جو حالی میں جمہو ریجن میں جو ہم نے ہوئے تھے ٹیوریزم اٹیکس ہوئے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ سارے ٹیوریزم ہیں کوئی پولیٹیکل پریشر ڈیپلومیٹک پریشر ڈالا جا رہا ہے کیا اس کے ساتھ جس طرح دوہزار سولہ اور دوہزار انیس میں ہم نے اپنا ملٹری فورسز کا استعمال بھی کیا تھا سٹرائک میں کیا یہ کرنے کی ضرورت ہے کیا جو سیز فائر وہاں پر چل رہا ہے اور ساتھی ساتھ انفلٹریشن بھی ہو رہا ہے تو یہ سیز فائر جاری رکھنا ضروری ہے تو یہ سب ہم کو تھوڑا سا سوچ پاکستان جہاں سے ٹیوریزم آرہا ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے اور دوسرا ہے کہ ہم کو انٹرنل بھی دیکھنا ہے جس علاقوں میں جیسے میں نے بولا ابھی ٹیوریس ایکٹیویٹی چل رہی ہے یہاں پر شانتی تھی اب ایک دم سے جب ٹیوریس ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے تو کس طرح سے ہم کو اپنے فورسز کو ان علاقوں میں پھر سے ری ڈیپلائی کرنا پڑے گا کہیں ٹروپس زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے جو یہاں کا انٹیلیجنس نیٹوک ہے اس کو کچھ بنائے جائے جو ہمارے اپنے پرسیجرز ہیں جس طرح سے ہم پٹرولنگ پہ جا رہے ہیں گاڑیوں کی مومنٹ ہو رہی ہے تاکہ ان پر آموش نہ ہو کچھ وہ پرسیجرز بھی ہم کو ریفائن کرنے اور ڈوسرا ہم کو اپنے ٹیکٹکس اپنی سٹریجی تھوڑی ریفائن کرنے پڑی بہت بہت دنیواز جنرل ہڈا ہم سے بات کرنے کے لیے ٹیکٹیکل کام کرنا ہوگا آپ پر پاکستان پر دباؤ بنے اس پر بھی ایک دشا میں قدم اٹھانا ہوگا آگے بڑھتے ایک اور بڑی خبر کی مونسون کا اثر ایسا ہے کہ دیش کے الگ الگ حصوں میں بارگ استطیق اب آ چکی ہے آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کی ممبئی کا کیا حال ہو رہا ہے کل رات تک ریڈ الٹ کا اعلان ہو گیا تھا لیکن اب اس کو اورنج الٹ میں تفدیل کر دیا گیا ہے یہ استطیق تین الگ الگ جگہوں کی ہے اسم میں پروتر میں بار سے کافی برا حال ہے بلکہ میدانی لاکھوں سے آگے پہاڑ پر بار کا پانی پھیلا ہوا ہے اترا خند میں بھی بارش سے برا حال ہے ہم نے آپ کو تصویر اس لیے دکھائیں کہ ہم نے قدرت سے اتنی کھلوار کی ہے کہ ایک طرف پانی ہی پانی ہے بربادی کا پانی ہے پانی برباد کر رہا ہے ایک آمدین جیون کو دوسری طرف اسی وقت دیش کے ایک بڑے راج راجستان میں اس بھیشن بارش کے موسم میں بھیشن جل سنکٹ چل رہا ہے جیون ایک طرف پانی سے تباہی ہے ایک طرف پانی نہیں ہونے کی قارن تباہی ہے لہٰذا پانی بچانے کے لیے سرکار نے بہت کڑے قدم راجستان میں اٹھا ہیں دیکھ یہ ریپورٹ پانی کی بربادی کی یہ تصویریں راجستان کے لئے اس راجستان کی جہاں سالوں یہ تصویریں اس راجستان کی ہیں جہاں آج بھی گرامی علاقوں میں کئی کئی کوز دور سے پانی لانا پڑتا ہے لیکن راجستان میں گھرے لو پانی سے کار یا سڑک دھونے والوں کی اب خیر نہیں ہوگی پانی کی بربادی کو روکنے کے لیے راجستان سرکار نے ایک ایسا سرکولر جاری کیا ہے جو پانی کے دروپیوگ کو روکنے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے راجستان سرکار نے پانی کے دروپیوگ کو روکنے کے لیے ایک ایسا آدیش جاری کیا ہے جس میں گھرے لو پانی کی سپلائی کو برباد کرنے یا ویویسائی ضرورتوں ہزاروں گیلن پانی بھیج جاتا ہے اور اس کا خیمیجہ آم جنتا کو بھگت نہ پڑتا ہے راجستان گورنمنٹ جو ہمارے پاس پانی کو لے نیم آئے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں سرکار کی پولیسی آئے گی گاڑی دوتی بھی نظر آئے گا فال تو اس کو ویسٹ جرمان ہے وہ اچھی بات ہے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں جب آبادی لگاتار بڑھ رہی ہو اور جل اس تر گھٹ رہا ہو تو ایسے میں پانی کے دروپیوگ کو روپنے کے لیے سرکار کے پاس اور کیا راستہ بچ سکتا ہے راجستان میں اب گھرے لو سپلائی کے پانی کا دروپیوگ کرنے پر جل ویبھاگ کڑی کاریوائی کرے گا نئے آدیشوں کے تحت پینے کے پانی کا استعمال مکان مالک اب گھرے لو اپیوگ کے علاوہ انیے کسی کام میں نہیں کر سکیں گے گھروں میں سپلائی ہونے پانی کا اپیوگ گاڑی دھونے بیلڈنگ نرمان میریج گارڈن اور کمرشیل میں کرنے پر روک رہے گی اسی طرح ہوتل کلب سکول سوئیمنگ پول اور سینیما گھروں میں پانی کے دروپیوگ گھروں میں ہونے پیجل سپلائی کا اپیوگ بیو سائی کاریوں میں کرنے پر جرمان کا پراف دھان کیا گیا ہے گھروں میں پانی کے لیکیج کو مکان مالک کی ذمہ داری مانی جائے گی اگر لاپروہی بڑھتی گئی تو ایک ہزار کا جرمان بھر نہ ہوگا اس کے بعد بھی اگر نہیں سدھرے تو پھر روزانہ پچاس روپے کا جرمان لگا جا سکتا ہے پھر بھی سدھار نہیں ہوگا تو پھر کنیکشن کاٹنے اور سزا کا بھی پراف دان ہے اس کے علاوہ گھروں کے باہر سڑک اور کار واش کرنے پر پانی کے دروپیوگ پر بھی جرمانے کا پراف دان کیا گیا ہے جلد آئے ویبھاگ کے ادھکاریوں کی ایک ٹیم کو پردیش میں پانی کے دروپیوگ کو روکنے کے لیے مونیٹرنگ میں لگایا گیا ہے دوشی پائے جانے والوں کے خلاف راجستان وارٹر سپلائی اینڈ سیوریج کورپریشن ایکٹ نائنٹین سیونٹی نائن کے تحت نوٹیس دے کر جرمانہ وصول نے اور کنیکشن کاٹنے کی کاریوائی کی جائے اس میں اگر کوئی اس طرح کا کوئی نون ڈامیسٹک یوز کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم اس کے اوپر نوٹیس دے کر اس کے اوپر ہزار روپے کی پینلٹی لگائیں گے پھر بھی اگر وہ اس کو نہیں روکتا ہے تو اس میں پچاس روپے پرتی دن پینلٹی لگانے کا پیجل سنکٹ ایک بڑی سمسیہ ہے اس بار مونسون کے راجستان میں سامانی رہنے سے یہ پریشانی بڑھ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ جل ریبھاگ آنے والے دنوں کی چنوٹی سے نپٹنے کی تیاری اپنے طریقے سے ابھی سے کرنے میں لگ گیا ہے راجستان میں اس بار یہاں کے باندھوں میں آٹھ فیزدی ہی پانی ہے جبکہ راجستان کے 691 میں سے قریب 400 باندھ ابھی تک سوکھے ہیں اگر راجستان کے بڑے 22 باندھوں کی بات کی جائے تو ان میں کیول 47 فیزدی کے آس پاس ہی پانی ہے یہاں تک کہ رازدھانی جیپور کے تینوں سرکار کے اس آدیش سے اتفاق نہیں رکھتے راتھ کا کہنا ہے کہ لوگوں پر جرمانے کی بجائے سرکار کو پانی کی لیکیج کو روکنے اور وارٹر ریسائکلنگ سسٹم کو بہتر کرنے کی دشا میں کام کرنا چاہیے پانی سپلائی کیا جاتا ہے جو ڈسٹیبوشن کم کرنا چاہیے اس کو دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ تک لانا چاہیے بہت بڑی بھاری بچت ہو جائے گی بجائے اس کے اپ بھوکتہ کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ آپ درپیوگ نہ کریں اصل میں راجستان ہی نہیں دیش بھر کے راجیوں میں پیجل کا درپیوگ ایک بڑی پریشانی ہے سرکاریں پانی کے لیے جاورکتہ بھیان چلاتی آئی ہیں لیکن کوئی فائدہ نہ ہوتے دیکھ راجستان سرکار اب سخت پر اتر آئی ہے لیکن سرکار کی اس ایک طرف کاروائی پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں ڈی ٹی وی کے لیے اجمیر سے پون کے ساتھ جیپور سے سوشانت پاریک کی ریپورٹ پدانمندری نریندر موڈی کو آج روس نے سب سے شاندار تحفہ دیا پی اے موڈی کو روس کے سب سے بڑے ناغرک سممان order of sent Andrew the apostle سے نواز ہے اس سممان سے نواز جانے کے بعد پدانمندری نریندر موڈی نے کہا کہ یہ پروسکار بھارت کے 140 کروڑ لوگوں کا سممان ہے واسطہ میں یہ سممان بھارت اور روس کے پرام پراغت سب بندوں کو اور مضبوط پرانے کی دشا میں بڑھایا گیا ایک قدم آپ اس کو مان سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی روس سے بھارت کو ایک اور شاندار توفہ آج ہی بلا ہے بیم کی سیاترہ کے دوران وہ یہ کہ روس بھارتی سینکو کو واپس بھیجنے کے لئے تیار ہو گیا ہے آپ کو یاد دوگا نڈی ٹیوی انڈی ٹیوی انڈی ٹیوی ایسی بہت سی ریپورٹس آپ کو دکھائی تھیں کچھ مہینوں پہلے جب یوکرین وار میں روس کی طرف سے نوکری کا لالج دے کر تمام بھارتی ویواؤں کو روس بلائی گیا ان کو وہاں پر نوکری دینے کے بھارتی موڈی اور راشتر پتی پتن کے بیچ قریب ایک گھنٹے تک بیٹھ چلی اور اس کے باد پرتین دھی مانڈل ستر کی بات چیت ہوئی اس دوران کئی پرموک مدوں پر چڑچا ہوئی جس اہم مسئلے پر پی ایم موڈی نے خل کر بولا وہ تھا یود پردان منتری نے بہت گم بھیرتا سے اس مدے کو اٹھایا کہ سبی بھارتی ناغریکوں کو جلدی سے جلدی بھارت لائے جائے روس نے بھی اس پر سہمتی جتائی ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ دونوں دیش کس طرح مل کر انہیں واپس لانے کی کوئی یوجنا بناتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ پی اے موڈی اور راشترپتی پتن کی ملاقات میں دوسرے کئی اہم مددوں پر بات ہو جس میں ویاپار اور نیویش سے لے کر سینے اور سرکشہ کے جڑے مددے شامل ہیں بھارت اور روس کے بیچ 65 بلین ڈالر کا ویاپار ہے لیکن اس میں بھارت کا حصہ 4 بلین ڈالر کا ہے جبکہ 61 بلین ڈالر حصہ روس کا ہے اس میں کیسے ایک سنتولن پیدا کیا جائے یہ ایک اہم مددہ ہے بھارت کی اوڑجا سمبندی ضرورت ادھک ہے روس سے بھارت بڑے پیمانے پر تیل لے ہی رہا ہے پرمانو اوڑجا کی دشا میں بھی روس کے ساتھ سہیوگ چل رہا ہے T90 ٹینکس کے اتپادن کو لے کر بھی بھارت اور روس کے بیچ باتچیت اور سہیوگ کی پرکریہ چل رہی ہے پردھان منتری موڈی نے راشترپتی پتن کے ساتھ باتچیت میں امید جتائی کی مینیفیکچرنگ کے کشیتر میں دونوں دیشوں کے رشتے اور مضبوط ہوں گے ایک مطر کے روپ میں آپ نے انیک فارم میں پبلک لی بھارت کا جو میک ان انڈیا انیشیٹیو ہے اس کی بھرپور تاریب کی اور تاریب کی ہی کتنا نہیں آپ نے بھارت میں مینیفیکچرنگ کے دشا میں قدم اٹھائے اور بھارت کے مینیفیکچرنگ میں اپنی بھاگیداری کے کارن بھارت کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے انیک نئے افسر بنے ہیں اور اس کے لیے انیک شیتروں میں وکاس کے بھی ایک نئے آیام جھوڑے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ یہ مینیفیکچرنگ کے چھتر میں آنے والے دنوں میں کیونکہ اس کے پڑھنا بہت اچھے مل رہے ہیں اور مجبودی ملے گی ایسا مجھے لگتا ہے تو فلال کے لیے ایک چھوٹا سا بریک یہاں لیں گے خبروں کی خبر میں مجھے پلوٹنگ کے تو بات کریں گے مومبئی کے ہٹ اینڈ رن کیس کی جس میں آج مہیر شاہ گریفتہ ہو گیا ہے مومبئی کے ورلی میں اپنی بی ایم ڈی بلو کار سے مہیلہ کو کچل کر فرار رئی زیادہ آخر کار مومبئی پولس کے حتے چڑھی گیا رویوار کی صبح حادثے کے بعد سے پولس جس مہیر شاہ کو تلاش کر رہی تھی وہ پولس کے حتے آج دوپہرباد چڑھ گیا اس بیچ ایکسائز ڈیپارٹمنٹ نے بھی جہو استطر وائس گلوبل تاپس بار کو آج سیل کر دیا ہے جہاں پر یہ پارٹی کر رہا تھا اور ہاں اس رات سے صبح تک کیا کیا ہوا اس پوری کرونا جی کو اب آپ سمجھئے اس خاص ریپورٹ میں ان آسو کا جواب مہاراشتر کی سرکار کے پاس نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہوا کہ ساٹھ گھنٹے کی جدو جہت کے بعد مومبئی میں ورلی ہٹ انڈ رن کیس کا آروپی مہر شاہ گرفتار ہو گیا حالانکہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے پولس کو کافی پاپڑ بیلنے پڑے اس کے لیے اس نے شاہ کی پریمی کا سہت پندرہ سے زیادہ لوگوں سے پوچھتاچ کی ساتھ ہی دس سے زیادہ ٹیم بنا کر مہر کی تلاش میں جھٹی تو اس تک پہنچ پائی حالانکہ مہر کی ماں اور بہن اب بھی گائب ہیں پولس کی ماں نے تو کافیری کو کار سیلک کرنے کے بعد دونوں نے پھر سے اپنی سیٹ بدلی اور درائیور سیٹ پر راج رسی آ گیا اس دوران اس نے کار تو پیچھے لی لیکن بغل سے نکالنے کے بجائے جو بتا رہی ہے پولس CCTV میں جو دکھا گیا ہے کہ وہ مہیلا کے اوپر کار چڑھاتا ہوا آگے نکل گیا پولس کے مطابق دونوں پھر کار لے کر تیجی سے بھاگے لیکن باندرہ میں کلا نگل جانل سن پر کار بند پڑ گئے اس لئے اسے وہیں چھوڑ کر مہر وہاں سے فرار ہو گیا پولس کی اب تک کی جانچ میں پتا چلا ہے کہ وہاں سے بھاگنے کے بعد مہر گورے گاں میں اپنی گرل فرنڈ کے پاس گیا پھر وہاں سے بوری والی اور اس کے بعد سے اس کا کچھ پتا نہیں چل پایا ہے NDP نے وستار سے جانکاری اکٹھا کی ہے کہ کیسے وہ حادثہ ہوا تھا شنیوار کی رات سے لے کر رویوار کی صبح تک کیا کیا ہوا تھا پولس سوطروں سے ملی جانکاری کے مطابق آروپی مہر بوری والی سے اپنے پتا کی مرسٹیز کار میں چار دوستوں کے ساتھ پارٹی کے لئے نکلا تھا رات 11 بجے کے قریب جہو میں وائس کلوبل تپس بار میں سب نے ملکر پارٹی کی جس کا بل 18,730 روپے کا آیا جانکاری کے مطابق سوا 1 بجے کے قریب سبھی مرسٹیز سے واپس بوری والی گئے مہر نے سبھی کو وہاں چھوڑا اور پھر چار بجے کے قریب مرسٹیز پارک کر BMW کار لے کر مارین ڈرائیو کے لئے نکلا تب ڈرائیور راجریشی بیدعوت گاڑی چلا رہا تھا پانچ بجے کے قریب دونوں مارین ڈرائیو پہنچے اور پھر کار گھوما کر واپس مر گئے پولیس کے مطابق ورلی پہنچنے کے پہلے دونوں نے اپنی سیڈ بگن لی مطلب مہر کار چلا رہا تھا تب ہی ورلی میں سی جے ہاؤس کے پاس کار نے سکوٹر سوار دمپتی کو ٹک کرنا دی پتی پردیپ ناکھوا تو وہیں سڑک پر گر گئے لیکن پتنی کاری ناکھوا کار کے بمپر میں تھس گئے پولیس کے مطابق دونوں ایکسیڈنٹ کے بعد کار روکنے کے بجائے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر اسے خسید تلے گئے پھر ایک جگہ کار روک کر کاری کو کار سے الگ کیا پولیس کی مانے تو کاری کو کار سے الگ کرنے کے بعد دونوں نے پھر سے اپنی سیڈ بدلی اور ڈرائیور راج رشی ڈرائیورنگ سیٹ پر آ گیا اسی دوران اس نے کار پیچھے لیکن بگل سے چلانے کے بجائے کاویری کے اوپر کار چڑھاتے ہوئی نکلا پولیس کے مطابق دونوں پھر کار لے کر تیزی سے بھاگے لیکن بینڈرہ میں کلانگر جنکشن پر کار بند پڑ گئی اس لیے اسے وہی چھوڑ کر مہر وہاں سے فراغ ہو گیا پولیس کی اب تک کی جانچ میں پتا چلا ہے کہ وہاں سے بھاگنے کے بعد مہر گورے گاؤں میں اپنی گرل فرنڈ کے پاس گیا پھر وہاں سے بھولی ہو اب مہر شاہ پکڑا تو گیا ہے لیکن جس کی دنیا تبھا ہو گئے اس کے درد کا جواب کون دے گا ہماری ایک ہی پرشیزن سے مانگے گی اس کو فاشی ہونا چاہیے جو آدمی آدمی نہیں ہے جانور کی طرح اس کو گسیٹ کے لے کے جاتا ہے کسی گسیٹ کے لے کے کیا وہ آگے پیچھے دیکھا نہیں کہ آپ نے کیا ہے وہ عورت کیسی ہے کیا ہے اس کو نہیں دیکھا مممہ کو نہیں اچھا لگتا میں روئی ام ہولڈی مائسل پہتا ہولڈ ام ہولڈ مائسل ام ہولڈ مائسل آروپی میہر شاہ کے پتی راجی شاہ کو زمانت مل گئی ہے لیکن پورا شاہ پریوار ہی اب اس ماملے میں گھرتا دکھ رہا ہے ممبئی سے سنیل سنگھ کے ساتھ رادکہ کے ریپورٹ اینڈی ٹیوی انڈیا کے لئے تو آج خبروں کی خبر میں میرے ساتھ اتنا ہی شب رہت رہی موسیقی موسیقی موسیقی